مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے جی جی مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیاں آئے ربیں اگے سجیدے مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیاں زوک نل زوک نل پڑو ربیں اگے سجیدے مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دوہایاں مصطفیٰ آئے دوہایاں آج خوش ہوکے پڑو خوش ہوکے پتہ نہیں کملی والے دی نظر قدو پہ آجائے مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیاں ربیں اگے ربیں اگے سجیدے مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیاں وقت گزردہ جاریاں اللہ دے نبی اللہ دا پاک پیغمبر جنب عیسیٰ تو آمامنگ دے گئے نے یا اللہ اوہ نبی دی دی دکراں نبی دی دی دکراں مینوں یودہ یمدی بناں اللہ نے فرمایا عیسیٰ کھال سن لے نبی دومی ہے اوہ میرا مصطفیٰ صرف نبی نہیں نبیاں دا امام بن کے آئے آئے نبیاں دا امام نبیاں دا سردار نبیاں دا امام میرا نبی بان کے آئے گا اللہ دے نبی عیسیٰ اللہ دے نبی عیسیٰ اسلام ہاپنیاں ممدیاں نو جمع کر لینہ آخنا یمدی ہو میرے توں بعد ایک نبی آوے گا میرے توں بعد ایک رسول آئے گا امدی تین لگے عیسیٰ جی حدی شان کی حدی شان کی ہوئے گی اللہ دے نبی فرما دینے لوگا حدی شان اے اونی اے اونی زمین تے جلنا اے رب دا قرآن بندنا اے محمد ہمارے بڑی شان کوئی بندہ اے نایا کہ مولوی شیر پڑ چلے میں قرآن دیاں گوائیاں پیادیں نہ اللہ نے فرمایا سنو قرآن کیڑا نبی ہے اللہ فرما دے ودہا ہر بندہ نہیں بول سکتا ہیتے ملا دے ملا دے قرآن میں پڑھا سبحان اللہ تُس ہی آتے ہو سکتا ہی ربی الول دا پہلا جمعی قبول ہو جائے سادھا ایمان حضور وی خرینے حضور تکرینے کون نبی مینو سوا لکھ نبیاں وی چھو مینو ایک نبی وخا مینو ایک رسول وخا جدے چیرے دیواری آوے تے اللہ کسما چکن لگ جدے سینے دیواری آوے اللہ دا قرآن بنے کوئی نبی نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا تُس ہی آکھوں کے سلطانی میاں کی میں میں خی سون نبی دے چیرے دیواری آئی قرآن بول نبی دیاں نبی پاگ دے چیرے دے قرآن بنے ہیں بنے ہیں نبی پاگ دے ہتھا دے قرآن بنے ہیں نبی پاگ دے سینے دے قرآن بنے ہیں علم نشرا لکا صدرک و ودنا انکا وزرک اللہ فرماندہ سونے ہیں اسا تیرا سینہ کشادہ کر چڑے ہیں اچھا میں کہا زبان دیواری آئیت قرآن پھر بھی بولے ہیں میں کہا قرآن دا سا ہاں مصطفیٰ دی زبان تکی میں بولے ہیں قرآن کہندہ سونے ہیں جدوں حضور دی زبان دیواری آئیت قرآن بول کے کہندہ وَمَا يَنتِ قُوَنِ الْحَوَا سوک نا قرآن سننے ہیں اونج دے چلو میں قرآن نہیں پڑھ سکتا جمکاری پڑھ دینے چلو گزارہ کرنے ہیں وَمَا يَنتِ قُوَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُنِ اِلَّا اِلَّا قُوَنِ الْحَوَا اِلَّا جُ Mueller اِلَّا اِلَّا اِنwig اِلَّا نبی حجرتکار کے مدینے گئے قرآن مدینے آیا پھر کیسی گلے جبریل ایک دینے بیچ کہیں کہیں واری مدینے آیا ہے اور جنی واری میں مستند گل بے کرنا پکی گل بے کرنا ذمہ دار اپنی گلدہ جنی واری میرے نبی کل جبریل آیا ہے سوال لکھ وجوں کسے کو لینی واری آیا کوئی نہیں میں عشق دے حال ویچ کھلو کے اکھیا جبریل آیا ہنی واری یوندار آئیں ارشت مدینے آیا ہے مدینے تو ارشت گئے آئیں ارشت مدینے آیا ہے ہنی واری یوندار آئیں جبریل بھی آنگا یونے لوکا میں قرآن ملے کے یوندار آما اصل ویچ میں اللہ دیار دی زیارت کر نوندار آنگا ملکے ملکے میں گالو اتھو شروع کر لگا کہ جہاں ایک رسول سی ایک خودہ پتر سی باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے اللہ نے باپ نے حکم فرمایا بھی میرا کار بنا کی بنا قرآن نہ ہوئے میں جرم دارا قرآن دیئے دلیل نہ ہوئے میں جرم دارا اللہ نے نبی نے حکم فرمایا نبی دنائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ایک اور توڑی ریسرچ واسطے اور علم واسطے گل پہ کرنا کہ سب بنالو پہلا روح زمین تھے اللہ دا کار جنہیں سب بنالو پہلا بنایا وہ حضرت آدم نے کون نے کون یہ کو تو پوچھے نا بھی کعبہ کی نے بنایا سی جی تُس ہی کہنا ہے حضرت آدم نے پھر بندیاں دے ذہن میں خیال ہوندہ ہے یہ کعبہ حضرت آدم نے بنایا ہے تو مولوی جی تُس ہی کہہ رہے ہو کہ اللہ حضرت ابراہیم نے کہہ رہے کہ میرا کار بناو ایک ہی وجہ اوہ میں تُن وجہ دسن لگا بابا جی جدو حضرت آدم علیہ السلام نے جیڑا کعبہ بنایا سی اسے جگہ تے ہون کعبہ بنایا ہے جتے جناب آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا سی جیدو تفانے نو آیا ہے جیڑا بندے تریخنا الواقف نے ریسرچ کردے نے علم مطالعہ کردے نے گل سمجھو جیدو تفانے نو آیا ہے نا سب نلو وڈا عذاب اللہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم تے آیا ہے کہ کئی مہینے کئی مہینے اے زمین نظر نہیں آئی ہر جگہ تے پانیوں پانی سی ہر جگہ تے پانیوں پانی کوئی مکان نہیں رہیا کوئی درخت نہیں رہیا کوئی چیز نہیں رہی اہدہ توجہ فرمایا جی جیدو تفانے نو آیا ہے نا او دو پھر کعبہ جیڑا نا او بھی اپنی جگہ تے ہٹ گیا کیونکہ پانی پھر گیا ہر جگہ تے اون جیدو کعبہ ہٹ گیا نشانوی کعبہ تا کوئی نہیں سے ہوتے پھر اللہ کریم دی مرضی بنی اللہ نے اپنے خلیل نو بنایا خلیل نو بنا کے فرمایا تُو میرا کعبہ بنا تُو میرا کار بنا تُو کعبہ تُللہ بنا اور بھونگے دی جامعہ مسیچ بین علیہ ذرا گلت و وجہ نو سنی جیدو اللہ نے حضرت خلیل نو فرمایا ابراہیم نے فرمایا کعبہ بنا حضرت ابراہیم نے ارض کی تھی یا اللہ منو پتہ ہی نہیں کتے بناوا توجہ کرے ہو منو پتہ ہی نہیں بھی کعبہ کتے بناوا فرشتیاں نے آکے نا کعبہ دیاں جڑیاں نیاں سننا انہا تے نشاندائی کی تھی ایتا توجہ کرے ہو ذرا یہ تھے کعبہ دیاں دیواراں بڑنیاں نا فرشتیاں نے آکے نا اتے نشاندائی نشانی لاشری ایچھے دیواراں بننیاں نے جدو نشان دائی لا گئی اللہ نے اپنے پاک بگمبر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے فرمایا ایتھے کعبہ بنا ایتھے بنیاد رکھ میرے کار دی بابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے نے باب مستری بن کے کام پہ کر دا ہے پتر مزدور بن کے کام پہ کر دا ہے پوری کائنات دکیامہ تاکہ مستری بھی ہوندے رہنے نے مزدور بھی ہوندے رہنے نے پر جنہیں کعبہ بنایا ہے اوہ دے ورگہ مستری کوئی نہیں جیڑا پتھر چک کے لے کے آ رہے ہیں اوہ دے ورگہ مزدور کوئی نہیں تے جیدہ کار برا آ رہے ہیں اوہ دے ورگہ راب بھی اوہ دے ورگہ راب بھی کوئی نہیں جدو کعبہ بان گیا توجہ اگر میں تفصیلا تاریخ بیان کرا تے بہت لمبی گل ہو جائے گی جدو کعبے دیا دیواراں بان گیا دو پتھر آئے جنہ چھو توجہ کرو دو پتھر تفصیل در منصور پڑو دو پتھر اللہ نے جنہ چھو پیجے کہا دے واسطے گو واسطے اجڑی گووانی ہی باندے بیٹھے نہیں تھے بھی مستری لوگ اے جان دینے کہ جدو دیوار تھوڑی جوچی ہو جائے نا پھر وہ گو باندے گو باند کے فروضی سے کام کر دینے جدو دیواراں تھوڑی ہیں جوچیاں ہو گئی ہونہ حضرت ابراہیم نے کی دے تو کھلو کے دوار نوچھا کرنا سی یا اللہ گو دی لوڑے ارشان تو آواز آئی میں جنہ چھو پتھر نہ ٹور شیٹا کار جو دا پہ باندہ سی بابا جی کار جو دا پہ باندہ سی او یار ایک منٹ سوچو سارے پڑے لکھے باندے ہو میں اپنا کار بنا ہوا تسی اپنا کار بنا ہو اسی پورے سیال کور جو جڑی سابنال چنگی ٹیالے ہو لابنے ہیں سابنال چنگا پتھرے ہو لابنے ہیں ٹوٹیاں سابنال وچھیاں لامانگے ہیں دروازے سابنال وچھے لامانگے کیوں ساڑا کار پہ باندہ ہے تے ساڑی مرضی نہ بننا ہے تے جیدو او دا پہ باندہ سی جیدو بیٹھا ہے وہ بولے ایک واری سبحان اللہ جیدو رابطہ کار پہ باندہ سی بابا اللہ دی مرضی نہ بننا سی نا اللہ دی رضا نہ بننا سی یا اللہ کو دی لوڑے مصری لگے نے اللہ نے فرمایا پتھر آنگے دو جنہ جو پتھر آئے پتھر کےڑے نے توجہ فرمائے ہو ایک پتھر تے نا کھلو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کابے دیاں دیواراں بناندے پہنے گال سون کے تری سبحان اللہ نکلے گی پھر ویک ہو نا جنہ دا پتھر سی نا او دے وچھ اینی طاقت سی اینی خصوصیہ سی کہ جون جون دیوار دا سائز ود دا جاندہ سی نا پتھر بھی ود دا جاندہ سی کیا بات ہے یار چھوٹی گال نہیں جو جون جو دیوار اچھی ہون دی جا رہی ہے حضرت ابراہیم دے پہران تھا لے جڑا پتھر ہے وہ پتھر بھی اچھا ہون دا جا رہا کعبہ بن گیا جس پتھر دے کھلو کے اللہ دے نبی نے کعبہ بنایا حضرت ابراہیم دے قدم اللہ نے اس پتھر وچھ نقش کر سیڑے جو نہ ہوئے دے سو دیا ٹوٹ جاؤ تو نظر آجے گی ہر چیز کہ کاری صاحب نے سیال کوڑے مسئلہ بیان کیتا سی ایک پتھر دے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے جا کسے سائنس دان پوچھو پتھر دے بھی کدھی پیر لگے نا جڑے آن دے نا سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے سائنس نے جنابے والا نیٹ کر چھڑیا یوٹیوب کر چھڑی موبائل کر چھڑے او میں کہا کوئی ایسا ہے سائنس دان بھی بغاؤ نا جڑا پتھر دے تے کھلوتا ہوئے تے پتھر دے ویچ پیر کھوب گئے ہو نا پتھر دی ایک خصوصیت ہے بابا جی پتھر سخت ہوندہ ہے وہ اپنے اندر جڑے نا پیر کھوب بن نہیں دیندہ ایک خصوصیت ہے میں نے کہا لگا پھر او دے ویچ کیوں کھوب گیا میں کہا اے او پتھر نہیں سی پتھر پتھر ویچ فرقے میں نے آخر لگا او کیوں میں کہا او بھی پتھر سی جی دے نال بوت بنیں او بھی پتھر سی جی دے نال بوت خدا بنائے گے اے او پتھر سی جی دے نسبت اللہ دے نبی دے پیرانہ لگے اسے اچھا پھر توجہ کرو یار گل بڑی قیمتی میں چاہنا کچھ لے کے جاؤ گا او جس پتھر دے اللہ دے نبی دے پیر لگے نا او پتھر یہ بھی مجود ہے کنے ہزار سال ہوگے نے حضرت ابراہیم نے دنیا دو گیا کنے ہزار سال تے جی دے سعودی عرب آلے کبران تے بلڈوزہ جنا پھیر چڑے ہیں نا کہ کبر اچھی نہیں کرنی چاہی دی کبر دا نشان نہیں ہونا چاہی دا میں تے کدھی کدھی میں کہنا اللہ کدھی موقع دوے تے قیامت اللہ دے میں سعودی عرب دے مفتیوں نے پچھاں گا وے تسی کبران تے تے بلڈوزر پھیر چڑے ہیں نبی دی تی ہی دی کبر دا نشان تو انہیں چنگا نہیں لگا واہ مولا تیری قدرت جنہیں عجیوی اپنے نبی دے پیران دے نشان سام کے رکھے ہوئے تے پھر اللہ حفاظت فرما دیا شورتہ کول کھلوتا ہے مقام ابراہیم تے جیڑے بندے عمرہ نہیں کر کے انہوں نہیں پتا جیڑے کر کے آئے نہیں انہوں پتا ہے ہسے گئے ہیں بابا مقام ابراہیم تے شورتہ کھلوتا ہے کول ذرا ایک منٹ واسطے سوچ جنہ سو دیانو نشانہ تو نفرت ہے نا اوہ نشان دی فاظت پہ کر دینے پھر سنا اللہ دی قدرت ہے کہ نہیں ہے اللہ نے اپنے نبی دے پیران دے نشان میں سام کے رکھے نے تے قیامت تک رکھے نے تے فرمایا اے او قدم نے جیڑے کعبہ بنا دیا پتھر دے لگے نے میں کہا یا اللہ تنو ابراہیم دے قدم سونے لگے نے یا اللہ توجہ کرنی ہے میں بڑا بڑا نکتہ بڑی وڈی طرف کرتا نوں لے کے جلن میں کہا یا اللہ جتے تیرے خلیل دے قدم لگنے یا اللہ تو پتھر نو مقام ابراہیم بنا جھڑنا ہے یا اللہ اے تیرا خلیلے یا اللہ تیرا حبیبی بھی آیا ہے یا اللہ تیرا حبیبی بھی آیا ہے توجہو اللہ نے فرمایا اوہ کائنات آلیو جتے خلیل دے قدم لگن جملہ سون کے پھر بولیں بابا جملہ سون کے جتے خلیل دے قدم لگن اوہ پتھر مقام ابراہیم بن دے جتے حبیب دے پتھر لگن اوہ روزہ دوں میں ریاض الجنہ بن دے جتے حبیب دے قدم لگن اللہ نے جنت بنا شاہدی جنت دا ٹکڑا گئے ہو ریاض الجنہ پھر جنہ چکے یہ اوہ وہ عربی بھی آن دے نہیں ہے جنت دہ ٹکڑا میں ایک عربی نوہ آنکھا ہویا ہے یہ تھے جنہت نظر تے ہوں دی کوئی نہیں تے تُس ہی آن دے ہو جنت دہ ٹکڑا میں نے کہاں لگاں نبی پاک نے آنکھے ہے کنے آنکھے ہے نبی پاک نے آنکھے ہے میں کہاں جنبی پاک آنکھا تے تُس ہی جنت مان جاندے ہو نبی پاک خود دا اپنا ملاد منان تے تُسی ملاد نہیں مان سکتے تُسی ملاد نہیں مان سکتے توجہ کرے ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے پیر لگے پتھر مجود ہے گلنبی ہو جائے گی کعبہ تمیر ہو گیا پتر بھی کعبے دیاں دیواراں ویخ رہے ہیں بابا بھی کعبے دیاں دیواراں ویخ رہے ہیں جناب ابراہیم نے ارض کی تھی مولا میں کچھ منگنا چاہنا اللہ نے فرمایا تُو کجرت کی تھی یہ تیرا حق بند ہے تُو میرا کار بنایا مانگ لائے کی چاہی دائی یا اللہ میں دعا کرنی ہے تے یا اللہ دعا قبول کرنی ہے اللہ فرما دائی تُو دعا کر اسی دعا قبول کریں گے ہون جنہیں بھی بیٹھے ہو جتو جتو آئے ہو تو انہوں مصطفیٰ جان دے نے او دی ذات واسطے آئے ہو میرے واسطے کوئی نہیں آیا حلال اعلان کہہ رہے ہیں بندہ کسی دا پیر دعا کرے تے لوگ کے اندھے نے ہون قبول ہو یعنی یہ میرے پیران دعا کیتی ہے آج سید دعا کرے تے لوگ اندھے نے قبول ہو یعنی یہ سیدان دعا کیتی ہے سوڑوئے مصطفیٰ دیا غلامہ دعا کیتی ہے ابراہیم خلیل اللہ نے تے پتر سی کول کھلوتا اللہ دے نبی نے فرمایا میں دعا مانگنی ہے تُو آمین آکھنی میں دعا مانگنی ہے تے توں کی کرنے ہے میں دعا مانگنی ہے تے توں کی کرنے ہے آمین ان دونوں میں قرآن چو دعا سنان لگا کہ جیڑی اللہ دے نبی نے قرآن چو دعا مانگی ہے او دعا کی ہے جیتنو لطف آیا قرآن سن کے تے پھر بابا جی سبحان اللہ کہنے ہی اندرو آباز آوے بابا جی اللہ دے نبی نے ہاتھ بلاندے کر لینے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہاتھ چوک کے دعا پر کر دینے ہندنے مولا ربنا 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 وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولَمْ مِعْحَمْ یَدْنُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِكَ وَيُعَلِّمُ هُمُ الْقِتَابَ وَالْحِقْمَتَ وَيُزَكِّهِمْ حَلَّا دے نبی تو ماما پر مانگ دینے حَلَّا دے نبی تو ماما پر مانگ دینے بھانگ دینے مولا تھیرا کعبہ بنا جھڑے آئے یَا اللہ ترا ویڑا بنا جھڑے آئے یَا اللہ خانہ کعبہ بنا جھڑے آئے توجہ کریں یَا اللہ میں یجرت مانگنی ہیں اللہ نے فرمایا نبی مانگ کی جائد آئیں آکھے آرپا سونے آئے انہیں کعبہ میں بنایا ہے یَا اللہ اینہ ویچی ایسا رسول بیر ایسا نبی بیر ایسا پیغمبر بیر کعبہ میں بنایا ہے کعبہ وسان والا محمد بیج کعبہ وسان والا نبی آئے کعبہ وسان والا نبی آئے کعبہ وسان والا مصطفی آئے کعبہ وسان والا مصطفی آئے کعبہ نبی تو ماما پر مانگ دینے بھتر آمین پر آیا دینے اللہ نے فرمایا ابراہیم تھیری دعاں کب ہو لو گئی ہے ہن قریب میرا نبی آئے گا ہن قریب میرا محمد آئے گا ہن قریب میرا سونہ آئے گا چھڑایا کے کھاپے کلوں پتانوں پاک کرے گا پاک کر کے دسیں گا کھاپا دین مسل بھی کوئی نہیں محمد دین مسل بھی کوئی نہیں نہ بابا ذرا جملے تو وہ جونل سنیا رہیں دوائے اللہ دے نبی نے کی دیئے دعاں کب ہو لو گئی ہے دھائیوں دے علال اعلان سلطانی کہہ رہے آئے مصطفی آئے جیدہ ہاتھ سلامہ دے جیدہ ہاتھ سلامہ دے ہاتھ بلند کر کے مصطفی آئے مصطفی آئے جیدہ فعہ آئے زوک نل زوک نل پڑو ربیں اگر سجیندیں ہدایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے آج خوش ہوکے پڑو خوش ہوکے پتہ نہیں کملی والے دی نظر قدو پہ آجائے مصطفیٰ آئے کیا بات ہے کیا بات ہے مصطفیٰ آئے تو ہایاں پہ گیاں ربیں اگر ربیں اگر سجیندیں ہدایاں پہ گیاں وقت گزردہ جا رہاں اللہ دے نبی اللہ دا پاک پیغمبر جناب عیسیٰ دواما مگ دے گئے نے یا اللہ نبی دی 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 دکرہ نبی دی دی دکرہ منو یو دا یمتی بنا اللہ نے فرمایا عیسیٰ خال سن لے نبی دومی او میرا مصطفیٰ سرف نبی نہیں نبی یا دا امام بن کے آئے نبی یا دا امام نبی یا دا سردار نبی یا دا امام میرا نبی بن کے آئے گا اللہ دے نبی عیسیٰ دی سلام ہاپنیاں ممتی یا نو جمع کر لے نا آخنا یمتی یو میرے توں بعد ڈھیک نبی آوے گا میرے توں بعد ڈھیک رسوں لائے گا ہم دی تین لگے عیسیٰ جی ھو دی شان کی ہوئے گی اللہ دے نبی فرما دینے لوگا ھو دی شانے او نی اے ھو نی زمین اللہ درے نبی جی آیا جو کے نہیں آیا مصطفیٰ آئے دعائیاں پہ گئیاں ایتے جیرمین آئے تھے دعائیاں پہ گئیاں دیاں تو اتے تھے کل نبیان دا سردار آیا اے جی ایم این اے صاحب آ رہے ہیں ایم این اے صاحب آ رہے ہیں جناب بینر لگ دے پہنے جی خوش آمدید ایم این اے صاحب نو ایم بی اے صاحب نو او میں کہا چلے ہو او تیرا ایم اے نے آوے تو تو قصر نہیں چھڑ دا تے جدو اللہ دا محبوب دنیا تیاریا ہوئے گا میں نے آکھا لگا ملاد کتے لکھیا میں کہا قرآن چا اندھا ہے بھے قرآن چا میں کہا ہے بھے اندھا میں نے نہیں لبا میں کہا تو لبا ہی نہیں بابا جی ایک بندہ چیز انہوں لبن پوے تو لوگ لب لے لن دیں ایسی اگلے دنے ایک محفل تکے تو سانو جگہ نہیں سی لب دی بھی تے اسی پوچ پوچ کے نا ویسے سانو دیڑ کے انڈا لگیا لیکن اسی پہنچ گئے تے میں ہوتے ریزلٹ کر دیا میں کہا سلطانی اگر توں کسی جگہ تے پہنچنا ہوئے تے توں پہنچ ساکنا پوچ پوچ کے تے جے مصطفیٰ دے مقام تے ملاد نو لبنا ہوئے تے وہ ملاد نہیں لاب ساکتا آئے 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 حضور دی شان اے پورا قرآن اے قرآن میرے سامنے میں اے تتوجہ سیال کوڈیو اے پورا قرآن نبی پاک دینا دے ہے کہ نہیں ہے پورا قرآن ہی مصطفیٰ دینا دے پورا قرآن ہی ملا دے میں نے آخر لگا میں نے نہیں ملا دا لبا میں کہا تو لبا ہی نہیں آئے دا تنوں لب گیا میں کہا سانوں تے قدون دا لبا ہے سانوں تے قدون دا لبا ہے اچھا توجہ فرما جیے جی تو یہ نکل کیتی نا اے دروازے کھول دے دو بھی دروازہ کھول دے اے در توجہ کرے اگر بڑی سننا لی اچھا جی میں نے انہوں کے اندھا ملاد کتے لکھیا میں کہا قرآن چاہے اندھا کتے میں کہا آ میں پڑنا ماتے تو سننے میں کہا اللہ دا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کہا ہے کہ نہیں ہے کہ اندھا ہے میں کہا ماننا آن دا ماننا میں کہا توجہ کریں میں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوہ جی توجہ کرے ہو اللہ اپنیا نبیان کو اعلان کرواندہ رہا ہے میں تھوڑی جی پچھے گا لے کے جاما تو پھر عورتوں نے لطف آوے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جان دے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو عڈا بھی اب ہے تو میرا بھی اب ہے جیڑا نامی بولے ہو دا بھی اب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساڑا میرے بھی والد نے تو عڈے بھی جدے امجد باپ نے انہا دی اولاد اسے سارے بابا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو وہ سال دا وقت قریب آیا نا وفات دا پڑھ دا فرمان دا توجہ میرے بھی رکھے ہو جی آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دا پتر سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا کول بٹھایا فرمایا پتر میں نوے انجل لگ دا ہے کہ میں پڑھ دا فرمان والا دنیا تو جان والا تو میں تنوے ایک وسیعت کر کے چلا وسیعت ایک کون دی یہ نصیحت ایک کون دی یہ وسیعت وسیعت جڑی کیتی جان دی یہ نا وہ آخری وقت دے اندر کیتی جان دی جو بندہ دنیا تو جان لگا ہوئے نا وہ پترانو وسیعت کر دیتی یہاں نوے کر دی میری جگہ ہے انجل جے انہوں دے شڑے انہوں دے انہوں وسیعت کہن دے تی نصیحت اسی جان دے وسیعت کر کے جارے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پتر نا ادھا توجہ فرمایا وسیعت کی پتر ہے میں دنیا تو ٹور گیا کدی تنو مشکل پیش آوے آئے 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 ایک قسم خدا دی روایت پڑی میرا دل شاد شاد ہو گیا ایمان ود گیا پتر آدم علیہ السلام کہہ رہے نے حضرت شیس نو اپنے پتر نو کہہ رہے نے کوئی مولوی نہیں اپنے پتر نو کہہ رہے کوئی پیر نہیں کہہ رہے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام توجہ کر رہے پتر میں تو ٹور چلا ہوں جدو زندگی وجہ تنو پریشانی آوے کوئی مسئیبت آوے کوئی دوکھ آوے پتر ایک کم کرنے حضرت شیس علیہ السلام نے ہاتھ بنے بابا حکم فرماؤ میں کیڑا کم کرا کیڑی تسبیح پڑا کیڑا نا جپاں کیڑا ذکر و اذکار کرا جدنال میری مشکل دور ہو جائے آئے 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 اے میں جملے پڑھنے نے تیرے سینے تے ساٹھ پیجانی رب کعبہ دیزد دی قسم جے روایت نہ عویت میں جرم دارا روایت میں بخواں گا کوئی منیت پہنے نہ منی منانا ساڑا کام نے وخانا ساڑا کام ہے بابا جی منان نہیں اسی ساکتے کسی نو وخان ساکنے آ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عادم علیہ السلام اپنے پتر شیس نو سامنے بٹھایا فرمایا پتر آ میں تو چلا ہوں میں دنیا تو پڑھتا کر چلا ہوں آؤ مسلمان بھائیوں جملیں سنے آ لیں اے میرے آشہ زادے آ زندگی وچی قدی مشکل آ لیں زندگی وچی قدی مسیبت آ لیں اے میرے آشہ زادے آ ایک وسیلہ پا کے دعا منگنیاں ایک وسیلہ دے کے دعا منگنیاں ہے ملاد نو منہ نہ لیا اللہ دے نبی دے پترنے ہاتھیں جوڑے نے حرض کی تھی بابا ہو کدا نہ آئیں جدے مسیلے نل مشکلہ ڈال دیا نے جدے مسیلے نل پریشانیاں ڈال دیا نے جملہ سنیں اللہ دے نبی نے فرمایا پتر شی سے میرے جان کو بعد اگر مسیبت آ جائے آسمان والی چرائی اٹھا کے اکھی مولا تینوں تیرے یار محمد دا واسطہ توجہ تینوں تیرے حبیب دا واسطہ ہی آلہ تنوں تیرے پہ دنبر دا واسطہ ہی آلہ تنوں محمد دا واسطہ ہی آلہ مشکل دور کر دیں اللہ دے نبی نے ہاتھ جوڑے نے حرض کی تھی بابا یاد میں اگر محمد وسیلہ پائیے مشکلہ ڈال جان دیا نے مسیب نہ ڈال جان دیا نے فرمایا پترہ ڈال جان دیا نے اے میں ازم آگے میں گھیا یویا اے تیرے اپے نے ازم آیا یویا اے جھدو میری توبہ قبول نہیں آ رہے میں اللہ کے دعاوہ کی تھی آ رہے میں گھیا مولا تینوں تیرے یار محمد دا واسطہ تینوں تیرے یار احمد دا واسطہ تینوں تیرے حبیب دا واسطہ اے میرے عشیز پترہ اللہ نے میری دعا نو قبول کر لے آئے میں نو ایمان داری نہ دسے آ رہے جھے آدم دی دعا مصطفیٰ تے صدقے قبول ہو سکتی ہے پھرے نا گلامہ دیا میں دعاواں ملاد تے صدقے قبول ہو سکتی ہے قبول ہو سکتی ہے ایسے واسطے اعلال اعلان کہہ رہے ہیں محمد ہمارے جدے اندر زوکے ہوں نہیں ہاتھی جو کہ میرنا پڑنا دوسرا بندہ نہیں پڑے گا محمد ہمارے بڑی شان والے نبی پاک دے نہ دے محمد ہمارے اللہ تنہوں مدینے لے رہے ہیں اللہ تنہوں مدینے لے رہے ہیں اللہ تنہوں عمرت لے رہے ہیں اتھے جا کے بیاں کھو محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے اے میں نے کہہ رہا اے صرف میں نے کہہ رہا حضرت ابراہیم دا وینارہ حضرت ابو بکر دا وینارہ حضرت یمر دا وینارہ حضرت اسمان دا وینارہ مولا علی دا وینارہ محمد ہمارے تیرے دیل دی مرضی یہ دیل دی جے حضرت دا ملاد منان اللہ بیٹھان دے مل گیا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے اللہ دا قرآن ہوئیت میں مجرم اللہ دا قرآن ہوئیت میں مجرم اللہ فرما دے تلکر رسول فت اللہ پادہم علا پاد منہم کلم اللہ ورفا پادہم دراجات محمد ہمارے جڑا قرآن سنکے بھی چوپے ہو دی مرضی یہ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے مکہ چار چو فیرے تو ہائی پا گئے مکہ چار چو فیرے تو ہائی پا گئی مکہ چار چو فیرے تو ہائی پا گئی آج سونا آمینہ دا لال آیا مکہ چار چو فیرے تو ہائی پا گئی کوئی مائی آمینہ دا لال آیا مائی آوے خن سوڑے نو مڑے مڑے آیا جہ تو مکہ اندر سردار آیا محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سنی سنی اندرہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرورِ امبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرورِ امبیاء تیری کیا بات ہے ملکے محمد ہمارے چلو اینج نہیں تے میں پھر پیانا جیدے یون تے زمینہ سج گیا نے جنو سوالک نبی سلام کرے جنو آدم نبی سلام کرے جنو ابراہیم نبی سلام کرے ملا تا مہینہ چان چڑ گیا جیدن کمیٹی بیٹھی چان ویکھنا لی منو ایک مول ویدہ میسج آیا آندھا سلطانی چان نہیں چڑیا میں کہا کل چڑ جانا آئے میں کہا دونوں تر دون دیاں رہنے آسا ملاد منا دیاں رہنے آئے تو سامن کران سڑ دیاں رہنے آئے آسا جشن منا دیاں رہنے آئے آسا جنو 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 آئے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان کوئی بندہ این آیا کہ مولوی شیر پڑ چلے میں قرآن دیاں گوائیاں پیادیں اللہ نے فرمایا سنو قرآن کیڑا نبی ہے اللہ فرمادہ و دوہا ہر بندہ نہیں بول سکتا ہیتے ملا دے قرآن میں پڑھا سبحان اللہ دوسری آتے ہو سکتا ہی ربی الول دا پہلا جمعی قبول ہو جائے سادہ ایمان حضور ویخرین حضور تک رینے کون نبی منو سوالک نبیاں ویچو منو ایک نبی وخا منو ایک رسول وخا جدے چیرے دیواری آوے تے اللہ کا سما چکن لگ جدے سینے دیواری آوے اللہ دا قرآن بنے کوئی نبی نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا تسی آنکھوں کے سلطانی میاؤں کی میں میں خیسون نبی دے چیرے دیواری آئی نبی دے چیرے دیواری آئی میں خیسے قرآن دس قرآن بول قرآن بول یا وال لیلی دا یک شا آئی آئی کیسی بات ہے آندھا قرآن میں خیسے سون قرآن نبی پاک دے چیرے دے قرآن بنے ہیں بنے ہیں کے نہیں بنے ہیں نبی پاک دے ہتھا دے قرآن بنے ہیں بنے ہیں کے نہیں بنے ہیں نبی پاک دے سینے دے قرآن بنے ہیں اللہ فرمان دا سونے اچھا میں کہا زبان دی باری آئیت قرآن پھر بھی بولے ہیں قرآن کہندہ میں بولے ہیں میں کہا قرآن دا سا ہاں مصطفیٰ دی زبان تکی میں بولے ہیں قرآن کہندہ سونے جد ہوں حضور دی زبان دی باری آئی قرآن بول کے کہندہ وَمَا يَنْتِ قُوَنِ الْحَوَا سوک نہ قرآن سننے ہوں جیتا چلو میں قرآن نہیں پڑھ سکتا چلو کاری پڑھ دینے چلو گزارہ کرنے وَمَا يَنْتِ قُوَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُنْ يُوْحَا زبانِ نبی تے قرآن بڑھیا چہرِ مصطفیٰ تے قرآن بڑھیا سینہِ مصطفیٰ تے قرآن بڑھیا یَدُلَّا دے حَتھا والے دے حَتھا تے قرآن بڑھیا مَا کھا مولوی جی اللہ نے گلے تھے نئی مکائی جھتر جھتر اللہ دا یار جاندار آئے قرآن او داری او داری آئے جھتر جھتر نبی ٹرین باوا توجہ کری قرآن او داری آئے نبی مکہ رے قرآن مکہ اُتریا نبی ہجرتکار کے مدینے گئے قرآن مدینے آیا پھر کیسی گلے جبریل ایک دینے بھی چھے کہیں کہیں واری مدینے آئے اور جنی واری میں مستند گل بے کرنا پکی گل بے کرنا ذمہ دارا اپنی گال دا جنی واری میرے نبی کل جبریل آئے سوال لکھ وچوں کسے کو لینی واری آیا کوئی نہیں میں عشق دے حال ویچ کھلو کے اکھیا جبریل آئے اینی واری اوندار آئے ارشت مدینے آئے مدینے تو ارشت گئے آئے ارشت مدینے آئے اینی واری اوندار آئے جبریل بھی آنڈا یونے لوکو میں قرآن بھی لے کے اوندار آما اصل ویچ میں اللہ دے یار دی زیارت کرانوں داریا ملکے ملکے اینی واری اوندار آئے اینی واری اوندار آئے اینی واری اوندار آئے سوڑا بولے تے بندے سیپارے میرے آنکھا دی گفتار وے کھو نارائی رسالت سرکار کی آمد منتھار کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد حضور آگے کون ہے آجے آئے نہیں آجے میں استقبال پہ دا سنا آجے حضور دا استقبال پہ پڑھنا عیسی امتیاں نجمع کر کے آن دے نجی مم با دسمہو احمد قرآن جے قرآن اللہ دے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی آئے گا رسول آئے گا رزانہ لان کر دے سن ایک دن ایک بندہ کھڑا ہو گیا مجمع وچ ہوں کیا لگا عیسی نبی اللہ تسری رزانہ اعلان کر دے میرے تو بعد آئے گا نبی یہ سانو نام ہی دے دسو میں جو اتھے مسجھ بیٹھا مجمع لگ گیا ہے باہر تے مجمع بیٹھا ہے جملے سنو میں جو تو انو کا وہاں پنجا منٹہ باہر تقریر جو پیر صاحب آ رہے ہیں ذرا مثال دے گور کریں پیر صاحب ہے حضر صاحب ہے پورے جمعے وچ ہی تو انواندہ رما چلو ساگتا سامنے تو کوئی نام پوچھے تو کوئی بعد وچ میں نوا کے گا حضر صاحب تسی آن دے سو پیر صاحب آ رہے ہیں پیر صاحب آ رہے ہیں پیر صاحب آ رہے ہیں پیران دا نا کیسی توجہ نہیں کی تھی اوہ حضر صاحب دا نا کیسی بابا کیسا محول ہے حج مصطفیٰ آئے نہیں کائنات اندر اللہ نے تمہاں پہلا ہی پہا شدیان ہے اللہ نے چرچے پہلا ہی مصطفیٰ تے کر شدے پوری روح زمین تے کائنات اندر انجدہ کوئی نہیں آیا انجدہ ساج کے بھی حضرت عیسیٰ نے روزانہ کہنا ہے یا ایوہ الناس اے لوگوں جی میرے تو بعد آئے گا میرے تو بعد بابا جی اللہ نے ٹیوٹیاں لائیاں سن اپنیاں نبییاں دیا کہ تسی اعلان کر کے پھر دنیا تو جانا ہے کہ مصطفیٰ آ رہے حضور آ رہے کملی بالا آ رہے ایک بندہ اٹھکلو تھا مجمع وچو بابا جی توجہ مجمع جوٹ کے کہا لگا نبی اللہ تسی کہا کہ میرے تو بعد ایک نبی آن گیا روزانہ کیا دے سانو تھوڑا جی انہ دا تعرف تکراؤ انہ دا نا کیے انہ دی ماں دا نا کیے انہ دے بابے دا نا کیے انہ دے دادے دا نا کیے جنہ ان قرآن وچو نبی پاک نظر نا انہ حضور دی شان نا اسی انہ نا کی کر سکنے اسی اپنی گل کرنے اسی اپنی عشق پرید دی گل کرنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہ پتا سی تے اگر دا سیا نا لوکانو انہ ایک گلدہ منہ پتا ہی نہ ہوئے تو میں تو انہوں دا سکنے کوئی بندہ میرے کو مسئلہ پوچھ لے تو میں تو انہوں کہنا جی تو انہوں بعد بھی دا سانگا جی منہ پتا نہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک دے نا دا پتا نا ہوں دا تو پھر قدی بھی نہ دا س دے پتا سی نا تو کنے دا سیا سی بولو کنے دا سیا سی اللہ نے دا سیا سی دا سیا کیوں سی کہ توں اعلان کرنا ہے توں اعلان کرنا ہے سوہ لکھ پیغمبر میرے نبی دے انہوں دا اعلان کر گئے ہائے 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 حضرت آدم تو لے کے پھر میں نہ پیان جملہ چھوٹا نہیں ہوں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی اپنے زمانے دے اندر ہر نبی اپنے دور دے اندر اعلان کر کے گئے کہ اوہ آئے گا سونا آئے گا سونا آئے گا کملی والا مصطفیٰ آئے گا انہوں حضرت عیسیٰ تو بات نبی کو انہی سے زورتے لاوہ حضرت عیسیٰ نو پوچھیا انہوں کیا جی میرے تو بات آئے گا میرے تو انہوں کیا جی نہ کیے اللہ دا نبی بولیا عشق نال سونی روح اللہ بولیا حبیب اللہ دا تعرف کرا گیا ممبادس موہو احمد ممبادس موہو ایسے قرآن دے اندر آئے تے جے آئے تنا یووے میں ممبادس ہاری زندگی نہیں بوانگا قرآن دے اندر آئے تے اللہ دا نبی کہہ رہے ہیں ممبادس موہو احمد جنے میرے تو بات آنا آئے او دا نا احمد ہونا آئے جنے میرے تو بات آنا آئے او دا نا احمد آنا آئے او دا نا احمد آنا نکتہ زائیہ نہ کریں منو مولوی آنکھیں لگا نا تے محمد نا تے محمد کلمے ویچوی محمد ازان ویچوی محمد جنازے ویچوی محمد شریعت ویچوی محمد نا محمد عیسیٰ احمد کیوں کہہ رہے نے بڑا بڑا نکتہی نا محمد عیسیٰ احمد کیوں کہہ رہے نے میں کہا ملا اسیوی مدینے دے ٹکڑے کھا دے اے نے اینجتنو جان نہیں دے میں کہا سون اللہ دے نبی عیسیٰ نے احمد کیوں آنکھیں آئے احمد کیوں تہ سے آئے اندھا کیوں تہ سے آئے میں کہا پڑ تفسیران تے قرآن دیا ترجمہ تے تفسیران پڑ میں کہا تریخ تے ترجمہ پڑ کے ویگ میں کہا حدیثاں پڑ کے ویگ میں کہا میرے نبی تا ارشاد لگا دنیا تے میرا نام محمد ارشان تے میرا نام احمد میں کہا مولگی میں نصر نہیں دے نا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے نا زمین اللہ نہیں دسیا آسمان نا یا لانا دسیا ہندہ اوکی میں میں کہا اویلا یاد جھے دویں اللہ نے سوالک نبیاں دیاں رومانو جمع گیتا ہے جے غلط پہنچ نہیں ہے اللہ نے سوالک نبیاں دیاں رومانو جمع گیتا ہے ساریاں نو اللہ نے پوچھیا تسو میں کون ساریاں نے نہیں بولے میرا محمد بولی آئے میرا محمد قولی آئے کالو بلا میرے نبی نے فرمایا توں ساڑا رابیں جھے دو محمد بولیا سوالک نبی بولوے او تھے اللہ نے اعلان کر کے تسیا نبیوں شانت وڑیاں میں بڑیاں نے پر جیڑا آخر ویچے آئے گا شان سب دنو اللہ لے کے آئے گا او دا نا احمد ہوئے گا او دا نا بولو کی ہوئے گا کی ہوئے گا نا کی ہوئے گا احمد محمد صل اللہ بولو صل اللہ نا احمد ایک منٹ رہا گیا ذرات جملے توجہ نو سنے ہو لفظ احمد ایدے ویچ چار حرف نے کنے توجہ کرے ہو علیف ہا میم تے بولو 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 سارے دال صحیح کہہ رہے ہو بولو علیف پھر پیانا ہا میم تے دال کسے مولوی کو ٹوچ جا قرآن ہوتے سیرت راکھیں انہوں کمی اے جڑا لفظ احمد اے دی اللف اہٹ آئیے تو پچھے کی رہا جانگا ہے ایجے توسی کچھ بندے نہیں پہنچے میں آؤں تھا پچاو مانگا تو انہوں اینج نہیں چھٹن لگا جملے سنے ہو بابا جی پھر پیانا در آئے بار والے سامنے والے اے جیڑا لطف سامنے بے سنن دا ہوندہ اتے وہ لطف نہیں ہوندہ صحابہ نبی پاک دی گالے سون دے ویسن دے چیرہ دی زیارت بھی کار دے سن حضور دے چیرہ نو ویندیا رہنا بابا توجہ فرمایا جی اگل سمجھو بندہ سامنے بیٹھا ہوئے تے زیادہ سیکھتا جی تجربہ جی میرا از ماں کے ویکھلو ایک ہو مستر صاحب کلاس ویچ بڑھاندے ہو انہوں تے ایک بچہ کلاس دے ویچ سامنے بیٹھا ہے جیڑا مستر صاحب نو ویندہ وی بی ہے تے سوال سمجھ دے وی بی ہے تے ایک بندہ او کمرے دے بار گلی چی بیٹھا ہوئے بولو انہوں تے آواز ہی ہونی ہے انہوں پتہ دے نہیں لگنا ہمیں مستر صاحب کی میں سمجھا رہے ہیں اب میں کہنا جیڑے پہلا آ جاندے جیڑے ہو سا گئے تو اڑے ساتھ کے ساڑی گناہ گاراند بھی بکشش ہو جائے اے لطف اندر دل ویچ جیڑے جمعہ پڑھ کے تنو سکون مل جائے تے سمجھ تیرا جمعہ قبول ہے تے جیڑے جمعہ پڑھ کے تنو کوئی پتہ نہیں نہ لگا سکون نہیں نہ لبا تے اگلے جمعے اور کسی مسجد تور جا کوئی آئے ہیں جی کہن دا جے میں کہنا تو آنوں جی تو آنوں جمعہ دین جمعہ سون کے تقریر سون کے تھوڑے اندر سکون آوے ٹھانڈنا پوے مسجد بدلو مولوی بدلو اور کس مسجد تور جاؤ ہو سکدہ دوسری مسجد جی تنو سکون مل جائے کسے ہور امام دے کول جامیں گا خطیب کول جامیں گا ہو سکدہ ہو دی آواز تیرے تحصر کر جائے ہو دی لفظ تیرے تحصر کر جائے ہو سکدہ ساڑے ویچ کمی ہے ساڑی گال نہیں اثر ہو سکی ساڑی آواز دی وچ کمی ہے ساڑی اندر کمی ہے اس حواظ تے کہہ رہے ہیں جملے سنو بابا جی رب کعبہ دی قسم گل وڈیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ملاد ہے نا جی تے وقت گزر جانا ہے ریل آئے نہیں رہنا اے مین آمی گزر گیا آپ پچھے ہی تھے ملاد پڑھ دی رہے ہیں اگلے سال پتا نہیں ہے تھے بیٹھے ہونا ہے کہ نہیں ہونا اوہ میری گال نا انہ زین چون نکل گئی پتہ نہیں کٹی گال سنانا لگے ایسا میرے بانی سون دے پہ تسی اللہ تو انہیں سلامت رکھے وہ ایک ہو جیڑے بندے تے آنا سون دے پتہ بھی ہے میرے زین چون نکل گئی سی اچھا لفظ احمد ٹیم ہی ہو گیا صرف میں ضروری سمجھنا کہ علم ویچ اضافہ ہو جائے علیف ہا میم دال چار حرف نہیں جی پہلا ہٹاؤ تے پیچھے کنے رہ گئے کنے توجہ کرے ہو جی تین رہ گئے کیڑا کیڑا ہا میم تے دال اے بندہ حمد کی بندہ کی بندہ کی بندہ جیڑے بندے پانچ کلاسوں بھی پڑھے ہیں وہ جواب دیں گے جیڑے بندے کو تین چار سال سکول توڑ گئے ہیں زیادہ ہی تسی پڑھے ہوڑے ہیں بابا جی جیدو اردودی کتاب شروع ہوندی اسے کتھو ہوندی اسے پھر بولو کتھو ہوندی اسے حمد حمد دا مانے اللہ دی طریف کیے اللہ دی حمد کو گئے ہوندی اسے ناد ناد دے اندر نبی پاک دی طریف حمد دے اندر کی دی طریف اے دا توجہ کرے ہو گل بڑی وڈیہ میں کہا مولوی جی اگر توں او کو بریق بندہ کو صوفی کو ولی ہوگی تو تنو رحمت سمجھاوے تساوز دے ویچ ڈوب گے کہ توں احمد نکی جانے توں احمد نکی جانے اگر علی فہت آئیے اگر علی فہت آئیے تے پیچھے کی بند ہے پیچھے کی بند ہے دوسرے پاس یہاں لفظ محمد اے دے ویچوی کنے نے چار میم ہٹا تے پیچھے کیڑا رہ گیا ہاں میم دال اے کدھی گلت ہے نو سمجھے ویچ آجے نا جی تھے میں پہ پڑھنا تے پھر ساری زندگی دا مزائی حمد ویچوی علی فہت آئیے تے حمد بچ دیئے میم ویچوی محمد ویچوی میم ہٹاووت کی بچ دیئے حمد بچ دیئے تے میں تے فرین جی کمانگا موکھ تو میم تا پڑھتا اللہ ماہی جنہیں سمجھا بھی یہ دوسرے نال نہیں موکھ تو میم تا پڑھتا موکھ تو میم تا پڑھتا موکھ تو مرد بچ دیئے موکھ تو مہتا موکھ تو میم تا پڑھتا موکھ تو میم تا پڑھتا جنہیں محمد مصطفیٰ ویخلے انہیں رب ہے اگلے جو میں اتھوئی گال شروع کرانگا تو انہوں دس آنگا کہ نبی پاک نو ویخلے رب کنو کنو نظر آیا ہے اللہ میرا پڑھنا توڑا سننا قبول فرمائے ٹائم مکمل ہے آمین وما علیہ اللہ البلاغ المبین